مسلم لکھ نون کے قائد میاں نواز شریف جدہ سے دبائی پہنچ گئے لیکن ان کا شیڈول تاخیر کا شکار رہا اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی سعودی عرب سے رخصتی کچھ اہم ملاقاتوں کے باعث تاخیر کا شکار ہوئی اس حوالے سے نیجی ٹیوی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے نولی کے رہنما اور سینیٹر ارفان صدیقی نے بتایا کہ تاخیر کی وجہ نواز شریف کی ایک آدم میٹنگ تھی جو ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ میٹنگ اہم ہو یا غیر اہم ہو میٹنگ اگر ہونی ہے تو فلائٹ ڈلے ہوگی میں اس کی تفصیلات جانتا بھی نہیں ہوں بتا بھی نہیں سکتا کوئی اہم میٹنگ تھی یقینا جس کی وجہ سے انہیں تھوڑی تاخیر کرنی پڑی لیکن اتنی زیادہ تاخیر نہیں ہے کیونکہ ارفان صدیقی نواز شریف کی تقاریر بھی لکھتے رہے ہیں تو ان سے پوچھا گیا کہ نواز شریف وطن واپسی پر کیا تقریر کریں گے اس میں کوئی غیر متوقع بات ہوگی اس سوال کے جواب میں ارفان صدیقی نے کہا کہ کوئی غیر متوقع باتیں نہیں ہیں میاں صاحب کا وین بڑا واضح رہا ہے وہ تین دفعہ وزیراعظم رہے ہیں ان کے ادوار کا جائزہ لیا جائے ان کی نفسیاتی فلالسفی کو مد نظر رکھا جائے تو ان کا جو بنیادی حدف ہوتا ہے وہ ملکی تمیر اور ترقی ہے ملکی عوام ہے ملک کو آگے لے جانا ہے جمہوریت کا استقام ہے یہ ان کے نظریات بڑے واضح ہیں پاکستان جس ٹیک آف پر آگیا تھا اس کے بعد جو زوال ہوا اس سے ملک کو نکالنے کے لیے ان کے پاس یقینا کوئی فارمولا اور سوچ ہوگی اور وہ اسی پر فوکس کریں گے تو کیا وہ اپنی تقریر میں جنرل باجوا اور فیض کے استحساب کی بات نہیں کریں گے اس سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ میاں صاحب کا ایک نظریہ رہا ہے اور میاں صاحب اس نظریے سے کبھی پیچھے بھی نہیں ہٹے اور نہ یہ نظریہ بدلیں گے جن لوگوں نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا ان کے خلاف بات ہوگی خاص طور پر پچھلے پانچ چھ سالوں میں ایک شخص کو منصوبہ بندی کر کے سازش کر کے میاں صاحب اور ان کے خاندان پر جو بیٹی سو بیٹی پاکستان اور اس کے عوام پر جو بیٹ رہی ہے اس کو یقینا اپنا جو سیاسی نظریہ ہے اس میں بڑا عزیز رکھتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ان کی ترجیہ ان مسائل کو حل کرنا ہے باقی وہ اپنے نظریہ پر قائم ہیں وہ نظریہ کس وقت بروہکار آ سکتا ہے یہ اس کا محلے موقع کیا ہو سکتا ہے یہ پوری اجتماعی سیاسی قیادت کو سوچنا ہوگا وزید ویڈیوز دیکھتے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بل آئیکن بھی ضرور دبائیں